اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یور چینل فوڈ سیکرٹس بیت منظہ وکار آج میں بنا رہی ہوں دھابا سٹائل چنے کی دال جو کہ بہت ہی مزے دار بنتی ہے ڈیلی روٹین کا یہ کھانا ہے لیکن اگر آپ اچھا بنائیں تو یہ بہت ہی مزے کا بنے گا ساتھ میں اس کے ہم وائل رائس سرف کریں گے تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم بنانا شروع کرتے ہیں ایک پاؤ میرے پاس تھی چنے کی دال اس کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی دھو کے راکھ لی ہے پیاز ہے لسن ہے ٹمارٹر ہے ہری مرچے ہیں میں اس میں ادرہ کا استعمال نہیں کروں گی صرف لسن کا استعمال کروں گی سب سے پہلے آپ نے وان ٹیبل سپون کے جتنا لسن لینے اور اس میں ہم شامل کریں گے وان فور ٹی سپون کے جتنی اجوائن یہ اس کا سیکرٹ انگریڈنٹ ہے آپ نے اس کا استعمال ضرور کرنے اچھی طرح ہم اس کو کوٹ لیں گے اور یہ میں بنا رہی ہوں گھی میں ہاف کپ میں نے گھی لی ہے اور اس میں ایک چھوٹے سائز کی پیاز ہم نے شامل کر دی پیاز کو ہم لائٹ سا پنک کلر دیں گے زیادہ آپ نے جلانا بلکل بھی نہیں ساتھ ہی میں اس میں ٹمارٹر اور ہری مرچیں شامل کر دیں گے ویورز آپ چاہیں تو آئل میں بھی یہ بنا سکتے ہیں اور اب میں اس میں شامل کروں گی لسن اور اجوائن جو کہ ہم نے کوٹ کے رکھی ہوئی تھی آپ جب اس میں یہ مسالہ ڈالیں گے تو آپ دیکھئے گا ایسے لگے گا جیسے آپ فش کھا رہے ہوں اتنا اچھا اس کا دال میں ٹیسٹ آتا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی وان ٹی سپون سفید زیرہ وان ٹی سپون بھر کے اس میں جائے گی لال مرچ پیسی ہوئی وان ٹی سپون نمک وان فور ٹی سپون ہلدی پاورڈر نمک اور مرچ آپ ٹیسٹ کے کارڈنگلی ڈال سکتے ہیں وان ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا پاورڈر بھی میں نے اس میں شامل کیے ہلکا سا پانی کا چھینٹہ لگائیں گے اور اچھا سا مسالہ ہم بھول لیں گے ویورز ریسپی اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں کومنٹس بھی ضرور کیا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اب ہم اس میں بھگوئی ہوئی دال شامل کر دیں گے دال کو آپ نے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھنا ہے اور ساتھ ہی میں میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً ڈیڑھ گلاس کے جتنا پانی پہلے ہم فلیم کو ہائی رکھیں گے پانچ منٹ بعد ہم فلیم کو لوگ کر دیں گے اور اس کو ہم کور اپ کر دیں گے آدھے گھنٹے کے تو یہاں پہ آدھا گھنٹہ گزر چکے اور ما شاء اللہ دال ہماری اچھی طرح گل چکی ہے یہ میں محاورہ تنی بولری کے دال گل گئی ہے واقعی دال کو گلانا بہت مشکل ہے اور پریشر ککر کے بغیر تو اور بھی مشکل ہے لیکن آپ نے دال کو اچھی طرح گلانے چاہے آپ ککر میں بنائیں یا ویسے بنائیں اب میں اس میں شامل کروں گی ہاف تیسپون گرم مسالہ پاودر گرم مسالہ آپ نے ضرور ڈال لیں اسے ٹیسٹ بھی بڑھتا ہے اور ہری مرچیں بھی ہم اس میں اینڈ میں ڈالیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں لیکن ابھی آپ نے جانا نہیں ابھی اس میں بہت کچھ باقی ہے ابھی ہم نے دال کو تڑکا بھی لگانے ماشاءاللہ آپ لکھ دیکھیں کہ یہ ابھی تیار نہیں ہوئی لیکن پھر بھی بہت ہی مزے کی لاغ رہی ہے تقریباً تری ٹیبل سپون کے جتنا میں پھر سے لوں گی گھی آپ آئل بھی لے سکتے ہیں اس میں میں شامل کروں گی تھوڑا سا سفید زیرہ اور ایک اور سیکرٹ آپ کو بتاتی چلوں کہ اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی لال مرچ پیسی ہوئی تقریباً ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کام اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اور اب ہم دال پر لگائیں گے تڑکا جی تو آگیا نہ مزا کتنی مزے کی ہماری دھابا سٹائل چنے کی دال بن کر تیار ہے جو کہ آپ کو گوشت بھی بھلا دے گی اتنی یہ ٹیسٹی بنے گی تھوڑا سا گرم سالہ ہم پھر سے چھڑکیں گے ہری مرچوں سے گانشنگ کریں گے اور ساتھ میں میں بوائل رائز سرب کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چپاتی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بنائیں اور انجوائے کریں اللہ پاک ہم سب کا دسترحان ہمیشہ وسیع رکھے تھینکس پار واشنگ نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ